اسلام علیکم ویلکم ڈو می چینل ایڈ فیس بک پیج فاند چودری سٹوک میں آرفاند چودری اس کے لئے لائف ہم نے گزارنی ہے کسی طرح بھی گزارنی ہے لائف گزارنی پڑے گی ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے یہاں پہ ہمیں کئی دفعہ کنفورٹ زون پہ جانا پڑتا ہے کئی بار ہمیں مشکلات آتی ہیں کئی بار ہم کنفورٹ زون میں جاتے ہوئے بھی ہمیں مشکلات گھیر نہیں گھیر دیتی ہیں جب ہم ان کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں پھر ہمیں پتہ جلتا ہے اس میں بھی بہت مزہ ہے دیکھیں اگر آپ ایک جوپ کر رہے ہیں جوپ میں کیا ہوتا ہے بزنس مین جو ہوتا ہے جس میں انویسمنٹ کی ہوئی ہوتی ہے فائدہ وہ اٹھا رہا ہے محنت آپ کی ہے آپ بزنس کر رہے ہیں پھر بھی وہی سینہ ہے تو آپ کو کنفورٹ زونی اس کے لئے آپ کی نیچے پلائے کوئی کام کر رہے ہیں ہماری لائف کے اندر اگر ہم ایسا اگر میں آپ گھر کی تھوڑی سی اگزیمپل دوں دیکھیں گھر کے اندر سربراہ سارا گھر چلا رہے ہیں آپ گھر کے اندر سربراہ سے نیچے ہیں آپ کیا ہے آپ نے سربراہ کو بتانا ہے کہ میں ایسا یہ یہ فیس ڈیفکلٹیز فیس کر رہا ہوں آپ کے پیرنٹس ہو سکتے ہیں آپ کا بڑا بھائی ہو سکتے ہیں یا آپ کوئی رشتے دار ہو سکتے ہیں لیکن اس میں ہوتا جائے بسکلی جب ہم انہیں تنگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو گھر کا سربراہ بھی تنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں کئی بار ہم سے توقعات ہوتی ہیں گھر والوں کو اور ہمیں گھر والوں سے توقعات ہوتی ہیں تو یہ کیسے مسئلہ حال ہوتی ہیں جب ہم اپنی ڈومین میں رہ کے ان کے ساتھ اچھا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں ان کی مشکلات سمجھ رہے ہوتے ہیں کیوں کس قدر ایفورٹ کر رہے ہیں وہ لوگ ان کا کہاں تک مائنڈ تھا ابھی بھی یہ انکہ اپنے آپ کو پیچھے رکھیں ہمیں کتنی زیادہ امپورٹنس دے رہے ہیں جب تک ہم ان چیزوں کو نینہ سمجھیں گے پھر ہمارے مو سے کیا نکلے گا میرے پیونی آج تک میرے لئے گتہ کیا یا باپ کیا کہے گا پھر والد محترم کیا کہیں گے میرے منڈا یعنی کہ گندی اولاد رب کسی نو نا دوے میں اس کے یہ معاملات چاہ رہے ہوتے ہیں تو یہ کیسے یہ سارے اس مسئلے ایک ہمیں سوچنا پڑے گا بیٹھ کے نا مائنڈ یوز رب تعالیٰ نے مائنڈ دیا ہوئے لوگ کے پیچھے نہیں لگنا جب ہم لوگ کے پیچھے لگ رہے ہوتے ہیں ہم جو اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی چھوڑ رہے ہوتے ہیں لوگ کے پیچھے لگنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے ہم تو یہ غلط ڈریکشن میں جا رہے تھے وہ تو اس بندے کا کام تھا جس نے اپنے سارے پلانس بنائے ہوئے تھے وہ ایک پواپر پلانس کے مطابق چل رہا تھا کیونکہ اس نے جو سٹارٹنگ کی تھی نا وہ کچھ اور طرح سے کر رہا تھا اور اس سے پتہ تھا اس نے آگے جا کے کیا کرنا ہے لیکن ہم میڈ سے اس کے ساتھ شامل ہوئے لیکن ہمیں کچھ پلانس کا پتہ نہیں تھا لیکن اس نے جب ہمارے ساتھ دو پل بیٹھا ہے ہمارے ساتھ اس نے ہمارے پلاننگ شیئر کی ہم اس کے ساتھ ملکے ہیں اپنے پلانس کو چھوڑ دی ہیں جب تک ہماری یہ اچھی تک کونسلنگ گرومنگ نہیں ہوئی ہوگی ہم پختہ نہیں رہیں گے اپنے فیصلوں پر اس وقت تک ہم اسی طرح زلیل ہوتے رہیں گے اور ہم کوئی ڈگری کے یا جب ہم جوب سٹارٹ کریں گے دس بارہ سال بعد جا کے ہم پشتائیں گے اس لئے کوشش کریں خدا رہا جو آپ کام کریں اس پر محنت کریں اس پر ایفٹ کریں اور اس پر لگیں کوشش ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں اس پر ثابت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر محنت کرنے کی کوشش کریں اور آخر میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ حافظ